آپ کا ووٹ آپ کی آواز کہ مستقبل کے لیے ہر ذہمت برداشت کرنے کو تیار کوئی ویلڈ چیئر پر آیا تو کسی کو اٹھا کر لیا گیا کراچی کے ضعیف الامر اور معذور خاتون بھی فریضہ ادا کرنے پہنچیں ننکانہ صاحب میں سکھ برادری بھی فرض کی ادائیگی کے لیے موجود ووٹنگ کامل شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا جو ابھی تک ووٹ ڈالے تک نہیں پہنچے وہ جلدی کریں اور ذمہ دار قیادت چننے کے لیے اپنا کرتار ادا کریں ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارڈ ساتھ رکھیں زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا پولنگ سٹیشل میں موبائل فون کیمرہ ہینڈ بیک لے جانے پر پابندی ہے ملک بھر میں جنرل الیکشنز کئی مقامات پر پولنگ کا عمل وقت پر شروع نہ ہو سکا کراچی کے کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ میں تاخیر کی شکایات اینے دو سو چھالیس دو سو پچاس اور دو سو سنتیس کے علاقے شامل کہیں پولنگ عملہ لیٹ اور کہیں سامان ہی نہیں پہنچ پایا جس کے باعث تاخیر کا شکار اینے سنتالیس اسلام آباد کے پولنگ سٹیشن اٹھاسی بنی گالا پر پولنگ کا عمل تین گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا جام شورو گھوٹ کی سبی میں بھی ووٹنگ میں تاخیر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بلا علاقوں میں ووٹنگ کا عمل متاثر دشت اور تربت کے بعض پولنگ سٹیشنز پر پولنگ سٹاف غائب اینے 115 شیخ اپورا کی پولنگ سٹیشن 179 پر پولنگ ایجنٹ کا پریزائیڈنگ آفیسر سے جھگڑا پولنگ آرزی روک دی گئی گجراوالا اینے 80 اور پی پی 63 میں بھی پولنگ سٹیشن پر بدنظمی ملک میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس آرزی طور پر موطل اسلام آباد لاہور ملتان پشاور کراچی سمیت دیگر شہروں میں پولنگ شروع ہونے سے پہلے موبائل پر سگنلز غائب ہوئے الیکشن کمیشن کی آٹھ تین صفر صفر سرویس بھی متاثر شہریوں کو پولنگ سٹیشن کی معلومات لینے میں مشکلات کا سامنا انتخابی عملے کو بھی حکام کے ساتھ رابطے رکھنے میں مشکلات ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق امن و عبان قائم رکھنے کے لیے موبائل فون سرویس آرزی طور پر موطل کی ادھر چیف الیکشن کمیشنر کا موبائل سرویس بند رکھنے کا دفاع کہا سیکیورٹی صورتحال دیکھنا وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کا کام ہے ہم موبائل سرویس کھولنے کا کہیں اور دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا ہمارا سسٹم انٹرنیٹ پر منحصر نہیں فرق نہیں پڑے گا چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا موبائل فون سرویس فوری بحال کرنے کا مطالبہ پارٹی رہنماء کو الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی سعید غنی کی بھی موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند رکھنے پر تنقید کہا اس عمل سے الیکشن پر سوالات اٹھیں گے اتنے بڑے عمل کو متنازہ نہ بنایا جائے رہنماء نون لیگ سعید رفیق نے کہا موبائل سرویس بند ہونے سے ان کو بھی پریشانی ہے ووٹر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم اور احمان بولے موبائل فون سرویس بند کرنا بدترین ہے آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کو کر کی موبائل سرویس بند رکھنے کو دھاندی کی ابتدا کراتے دیا ملک بھر میں ووٹنگ کا عمل پورامن اور شفاف طریقے سے جاری ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اجازت نامے کے حامل تمام مبسرین اور میڈیا کو پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی اجازت ہے مرکزی کنٹرول سینٹر سے مانیٹرنگ تحال کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی غیر ملکی مبسرین کا پولنگ سٹیشن کا دورہ انتخابی عمل پر اظہار اتمنان کومن ویلتھ مبسر گروپ نے کہا کہ انٹرنیٹ سے زیادہ اہم ووٹنگ کا عمل ہے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کا پولنگ سٹیشن کا دورہ بولے کہ سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ابھی تک اسلام آباد مکمل طور پر پر امن ہے دی جی رینجرز سن نے بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں جا کر انتظامات کا جائزہ لیا مہدات رہے دھیان رکھے ووٹ زائع ہونے سے بچائیں انتخابی عملے سے بیلٹ پیپر لینے سے پہلے پوشت پر مہر اور دستخط کی تصدیق کر لیں ایک سے زائد امیدوار یا انتخابی نشان پر مہر لگائی تو ووٹ زائع ہو جائے گا مہر کے ساتھ انگوٹھے یا سیاہی کا نشان لگا تو بھی ووٹ شمار نہیں ہوگا بیلٹ پیپر فولڈ کرنے سے پہلے سیاہی کو اچھی طرح سوکنے دیں کسی بھی شکایت یا عملے کے تعاون نہ کرنے پر 05-11-11-32700 پر کال کریں پارڈی قائدین اور اہنماوی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچنے لگے شہباز شریف نے سبح سبحی لاہور مارڈر ٹاؤن اپنا ووٹ کاسٹ کیا مری مولنگ زیب نے مری حنیف عباسی نے راول پھنڈی اور خاجہ آسف نے سیالکورٹ میں ووٹ ڈالا آسفہ بھٹو زردارین نواب شاہ مراد علی شاہ نے سہمن شریف سعید گنی اور فاروق ستار نے کراچی اور فرشش شاہ نے سکھر میں ووٹ کاسٹ کیا اسد کیسر نے سوابی اور مولانا فضل رحمہ نے لیائی خان میں حق رائدہی استعمال کیا نگران وزید مردزہ سلہنگی نے اسلامباد اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ نے کوئٹا میں ووٹ کاسٹ کیا رہنما آئی پی پی آن چودری نے اینی ایک سوٹھائیس میں زابطہ اخلاف کے خلاف ورزی کی نشان دہی کر دی جونئر مارڈل ہائی سکول مارڈل ٹاؤن پولنگ سٹیشن کے اندر سیاسی جماعت کا کیمپ لگوانے کا شکوہ آن چودری نے الیکشن کمیشن سے پولنگ عملہ تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا کوئٹا ڈوین میں رات بارہ بجے تک ڈبل سواری پر مکمل پابندی پولنگ سٹیشنز کی آس پاس کے تمام بازار اور مارکٹس بند سنیپ چیکنگ بڑھا دی گئی شناختی کارڈ کے بغیر باہر پھرنے والے کو بھی حوالات منتقل کیا جائے گا صوبے میں گزشتہ روز کے دھماکوں کے باعث تین روزہ سوگ ہے پہلے پیٹ پوچھا پھر کان دو جا عام انتخابات کے لیے امیدواروں اور سپورٹرز کی بھرپور تیاریاں سپورٹنگ عملے اور بوٹرز کے لیے پرتکلف ناشتے کے بعد دو بہر کے کھانے پک گئے اسلامباد میں سیاسی جماعت کی جانب سے بریانے کے پاس سستیار ادھر گوگل پاکستان کے عام انتخابات کا ڈوڈل جاری کر دیا پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانس میشن نائنٹی ٹو نیوز پر صحافت کی دنیا کے سب سے معتبر نام نائنٹی ٹو نیوز کی الیکشن ٹرانس میشن کی شان الیکشن ٹرانس میشن میں اس سب کا جاندار اور غیر جاریم دارانہ تجزیہ ملکی سیاسی پس منظر اور جمہوریت پر دو ٹوک باتیں اور تفسر جاننے کے لیے جڑے رہیں نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ اور دیکھیں بدلتا پاکستان اور انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج ہوگا پاکستان اور اسٹریلیا کے ٹیمز ایک گھنٹے بعد بدے مقابل ہوگی جیتنے والی ٹیم کا فائنل میں بھارت سے مقابلہ گیارہ فروری کو ہوگا